آپ کے ایک ویڈیو کے جس میں آپ نے صورت نام کی آیت نمبر 159 کا حوالت ہے تو آپ نے ترجمہ بتایا کہ جنہوں نے اسلامی فرقے برا لیئے ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسا کہ یہ دیو بندی اور بریلوی فرقہ ہے تو ویسے تو علی بھائی آپ کو بھی لوگ جیل می بھی کہتے ہیں کیا یہ آگے بڑھ کے یہ جیل می فرقہ نہیں بنے گا کیا یہ آگے جا کے آپ کو بھی لوگ فرقے کے نام سے شہر نسبت ہوتی ہے آپ کو لوگ جیل می بھی کہتے ہیں آپ کے جو ماننے والے ان کو بھی جیل می کہا جاتا ہے وہ خود سے کہتے ہیں ہم نے آج تک کسی ویڈیو میں اپنے آپ کو جیل می لکھے ہی نہیں ہے میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو جیلم کے ساتھ منصوب نہیں کیا مرزا میں اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہوں وہ آپ کے نام کے ساتھ لکھتا ہے اور وہ لکھنا ضروری ہے وہ اس لیے کہ کاسٹ ہے اور صحابہ اکرام اپنے ناموں کے ساتھ اس کو لکھتے تھے ابو موسیٰ اشعری قبیلے کی نسبت ہے ابو ذر غفاری قبیلے کی نسبت ہے یہ ہم اپنی نسبت نہیں چھوڑ سکتے اگر بنو حاشم میں ابو اللہ پیدا ہوا اس کی وجہ سے رسول اللہ کو حاشمی کہنا تو نہیں ہم چھوڑ سکتے اس طرح سے اگر غلام قادیانی دجال مرزا فیملی میں پیدا ہوا تو اس کی وجہ سے ہم مرزا لکھنا تو چھوڑ نہیں سکتے یہ تو بالکل ایک ڈیوانڈی غلط ہے کہ ہم مرزا کیوں لکھتے ہیں وہ تو ہم نے لکھنا ہے وہ تو ہمیں قرآن و سنت کا حکم ہے سورہ الہجرات میں بھی آیا کہ ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبائل میں اس لیے بانٹا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے اور اللہ کے ندیق سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ فریزگار ہے تو یہ تو ہم نے کرنا ہے باقی یہ کہنا ہے کہ فرقہ بن جائے گا کہ یہ تو کہتے ہیں فرقہ بن گیا ہم کہتے ہیں کہ جی فرقہ دنیا میں ایک ترم ہے نا جی مثلا اگر آپ کہتے ہیں یہ گھڑی ہے اگر میں ایک موٹر بائک کو گھڑی ثابت کرنے کی کوشش کروں تو یہ بہت بڑا ظلم ہو ظلم ہے گھڑی میں ہوگا یا سوئیاں ہوں گی یا ڈیجیٹل وانچ ہوگی اس پر ٹائم آ رہا ہوگا آپ موٹر بائک کے بارے میں اس کا سپیڈو میٹر کی جو سوئی ہے آپ کہیں کہ یہ دیکھو جی یہ بڑے والی سوئی جو ہے نا یہ وہ والی ہے جو گھڑی کی وہ ہوتی ہے اور چھوٹے والی جو آپ کو فیول بتا رہی ہے وہ ہے تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یار ان سوئیوں کا گھڑی کی سوئیوں سے کیا لینا دینا یہ رہا ہے یہ موٹر بائک ہے یہ گھڑی نہیں ہے اس طریقے سے فرقوں کا میرے ساتھ کیا لینا دینا فرقوں کا ایک بابا ہوتا ہے جو کتاب لکھ کے یہ بتاتا ہے کہ باقی سارے کافر ہیں میں مسلمان ہوں اور جو جنتی فرق ہے وہ میرے میں نے کس فرقے کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جہنمی فرق ہے میں تو کہتا ہوں سارے فرقے مسلمان ہیں اور ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھوکت کے جنت میں چلے جائیں گے میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں ان کو چندے دیتا ہوں اور کوئی الگ سے مسجد نہیں بنائی فرقے کی مسجد علاق ہوتی ہے آپ اسلامبال میں دیکھتے ہیں ایک بریلویوں کو مسجد ملتی ہے نا دیوبندیوں کو ہاتھ ماؤں پڑ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک پلارٹ سانویں ہی لاٹ کرو تو میں نے تو کوئی پلارٹ نہیں مانگا میں بریلویڈیو بندی آل ادیس شیعہ سب کے بیچے نمازیں پڑھتا ہوں نہ میری کوئی چندہ بوک نہ کوئی مدرسہ نہ کوئی مسجد تو پھر مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے فرقہ بنا لیا نہ میں نے المحند لکھی نہ میں نے اسامل ارمین لکھی نہ میں نے کسی کو کافر ٹکلیر کیا نہ میں نے کہا کہ ہم ہی جنتی ہیں باقی جہنمی ہیں اُلٹا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے ہی انشاءاللہ مسلمان ہیں اپنے اپنے عذابات بھگت کے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جنت میں داخلہ فرمائے گا میں تو سب مسلمانوں کے بیچے نمازیں پڑھنے کا قائل ہوں ان کو چندے دیتا ہوں ان کی مسجدوں میں جاتا ہوں علاق سے مسجد کوئی نہیں بنائی بھی ہے لہٰذا یہ الزام ویسے ہی ختم ہو گیا دیکھیں الزام لگانے کے لیے آپ کو ساری چیزیں ثابت کرنا پڑھنے جب وہ چیزیں ہی نہیں ہیں تو آپ کس طریقے سے کسی کے اوپر اس طرح کی حد جاری کر سکتے ہیں کہ یہ بھلا معاملہ ہو گیا چھوٹی سی بات کے اوپر حکم اٹھ جاتا ہے دیکھیں صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے اور جامعہ اور سنی بن عماجہ میں بھی موجود ہیں بخاری کی چپٹر کی ہیڈنگ میں ایک چھوٹا سا واقعہ لے گئے ہیں امام بخاری کے حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ایک پاگل شخص کے اوپر حد قائم کی تو حضرت علی نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ کو نہیں پتا کہ تین لوگوں سے اللہ نے شریعت کے قرم اٹھا لی ہے پاگل سوہیوہ شخص اور چھوٹا بچہ اس کی وجہ سے حضرت عمر نے اپنا ڈسین واپس دے دیا کہ مجنون ہے تو اب شریع حکم اٹھ جائے گا اس کے اوپر کوئی حد نہیں لگے گی کیونکہ ہی پاگل ہے اب مجھے بتائیں میرے اندر کوئی بھی ویسی چیزیں موجود نہیں جو فرقوں میں ہوتی ہیں مجھ سے شریع حکم کیوں نہیں یہ اٹھا رہے فرقے والا تو ٹھیک ہے کہتے رہے ہیں لوگ مجھے سنتے ہیں مخالفین کے کہنے کے اوپر ہی لوگ کہتے ہیں وہ تو یہ بات کر رہی نہیں آپ جھوڑ کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے مجھے انہوں نے مرزا کہا کہ قادیانی کا سب سے زیادہ ویڈیوز اسی وجہ سے میری دیکھی گئی انہوں نے میرے سا بڑی نیکی کی ہے تو ان کو میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ قبر و آخرت کی فکر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن پوچھے گا یہ جو کچھ آپ نے کی ہے یہ جو حرکت آپ کر رہے ہیں لیکن اگر میرے دبار سے پوچھے تو مجھے فائدہ ہے اور چیخو منہوں سے فائدہ ہی فائدہ ہے میں اور لوگوں کو رسول اللہ کے ساتھ جوڑوں گا صلو اللہ علیہ وسلم